ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کوٹ پڑیں گے ایسے لوگ اگر تمہاری مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے میرے دوستوں چار قسم کے منافقین کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جو جہاد کے راستے سے رکھتے بھی ہیں لیکن ایک خاص طریقہ اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کی اپنی جانیں معمون رہیں اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کے بارے میں احکامات بھی بیان فرمائے کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کریں اللہ یہ کہ اس سے چوک ہو جائے قتل خطا تو ہو سکتا ہے قتل عمد نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا اور کل بھی میں نے وہ حدیث مبارکہ بیان کیتی فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں لیکن میرے دوستو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں کس جگہ یہ بات بیان کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ میں نے یہ بات کہی تو صاحب نے مجھے یہی پر متوجہ کیا کہ ہر مسلمان یا عام طور پر مسلمان یہ نہیں کر رہا لیکن میں جانتا ہوں معاشرے کے وہ گروہ جو مسلمان کو استعمال کر کے مسلمان کو قتل کروا رہے ہیں آج ہمارے ایمانی جذبے کو اس قدر توانہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں سے کہیں کہ نہیں ہم کسی مسلمان پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو کہا گیا کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے اللہ یہ کہ اس سے چھوک ہو جائے اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خوبہہ دے اللہ یہ کہ وہ خوبہہ خود معاف کر دیں لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرط تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خوبہہ دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا پھر جو غلام نہ پائے وہ پیدر پید دو مہینے کے روزے رکھے وہ آدمی خود بھی اپنی جانب سے یہ کام کرے گا کہ اللہ سے توبہ کرے استغفار کرے خوبہہ دا کرے ایک غلام آزاد کرے یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانہ ہے رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لانت ہے اور اللہ نے اس کے لئے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے ایسے گروہ اگر معاشرے کے اندر موجود ہیں جو مسلمان کو قتل کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا ایسے گروہوں کی سرپرستی انہیں کسی بھی طرح تعاون فراہم کرنا انہیں معاشرے کے اندر مضبوط کرنا ذرا دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین کی آیات رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لانت ہے اور اللہ نے اس کے لئے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلو تو دوست اور دشمن میں تمیز کرو اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراں نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لئے بہت سے اموال غنیمت ہیں آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مقتلہ رہ چکے ہو پھر اللہ نے تم پر احسان کیا لہذا تحقیق سے کام لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے میرے دوستو یہ ایک واقعہ ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں ایک دستہ روانہ کیا تھا یہ ایک اور جگہ پہنچے کہ جہاں پر ایک ایسی قوم موجود تھی جس نے نافرمانی بھی کی تھی سازش بھی کی تھی جب اس جگہ جہاں پہنچے کہ جن لوگوں نے کچھ مسلمانوں کو قتل بھی کیا تھا ان کا مال بھی لوٹ کر لے گئے تھے وہاں عسامہ بن زید اور ان کے ساتھی جب پہنچے تو ایک آدمی الگ تھڑا ہو گیا اور اس نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ لوگ جب انہوں نے کفار کے اوپر حملہ کیا تو اس آدمی پر بھی حملہ کیا اسے بھی قتل کر دیا یہ دستہ اور لشکر جب واپس آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضرت عسامہ بن زید نے پورا واقعات بیان کیے کہ ہم کس طرح گئے کس طرح دشمن سے مبارزت ہوئی اسی میں یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک آدمی الگ کھڑا ہو گیا تھا اپنے مال اموال کو لے کے بکریاں اونٹ گھوڑے اور اس نے ہم سے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا جیسے وہ مسلمان ہیں لیکن ہم نے جو ہے وہ جب حملہ کیا تو اس کو بھی قتل کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسامہ کیا تُو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ اس کے دل میں کلمہ موجود نہیں اور اسامہ یہ کام تُو نے کیسے کر دیا دوستو یہ جنگ تھی اس جنگ کے اندر جہاں پر تدبیروں میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد روتے تھے اپنے رب سے معافی مانگتے تھے پروردگار یہ کون سی غلطی ہو گئے ایک مسلمان کا خون میرے ہاتھ سے بے گیا یہاں پر اللہ تعالی نے اس واقعے کی جانب اشارہ کیا سلام اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراں نہ کہہ دو کہ تُو مومن نہیں ہے تم کون ہو تمہیں کیسے پتا تم نے دل چیر کر دیکھا اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے ہموالے غلیمات ہیں آخر اس حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مقتلعہ رہ چکے ہو پھر اللہ نے تم پر احسان کیا لہٰذا تحقیق سے کام لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں کے حیثیت یقصہ نہیں ہو سکتے مجاہدین اور گھر بیٹھنے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے اللہ نے بیٹھنے والوں کی منسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے لیے کا درجہ بڑا رکھا ہے اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کے یہاں مجاہدوں کی خدمات کا معافضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجیں ہیں مغفرت اور رحمت ہے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہد فی شبیل اللہ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو کوئی آدمی اس کی نیکی کے برابر نہیں پہنچ سکتا چاہے وہ اس وقت سے نماز کی نیت بان لے جب یہ مجاہد نکلا ہو اور اس وقت تک نماز پڑھتا رہے جب تک کہ وہ واپس آیا ہو یہ اس وقت سے روزہ رکھ لے جب تک یہ نکلا ہو اور اس وقت تک روزہ رکھے جب تک کہ وہ واپس آیا ہو اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجاہد کے گھوڑے کی لید بھی اس کے نام عامال میں اس کی نیکیوں میں شامل کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد یہ ایک بہت نیکی کا کام ہے لیکن جہاد فی سبیل اللہ جہاد صرف اللہ کے راستے میں ایک درست راستے میں انسانیت کے درمیان فساد پھیلانے کے لیے نہیں انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ سورہ نساء کا یہ بیان کل بھی جاری رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں جہاد کرنے والا بنائے اور درست راستے میں دنیا کے اندر تاغوت کے خاتمے کی جدو جہد کرنے والا بنائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المؤمنین و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنا کوننا من الخاسرین رب اغفر و رحم و انت خیر الرحمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما یا اللہ ہماری کوتہیوں کو دور فرما اے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا اور جو کچھ ہم نے سنا اے اللہ یہ حکایت نہیں کہانی نہیں یہ تو ہمارے چاروں طرف ہو رہا ہے اے اللہ جو کردار تجھے مومنین کا مطلوب ہے پروردگار وہ کردار اور رویہ ہمارا بھی پیدا فرما اے اللہ قرآن مجید میں دیئے گئے حکم کے مطابق ہمیں اپنے رویہ کو تبدیل کرنے والا بنا اے اللہ تمام بیماروں کو شفاہ اتا فرما تمام بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار اتا فرما تمام بے اولادوں کو اولاد صالحہ اتا فرما اے اللہ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق سچی محبت اتا فرما آپ کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ آپ کے در کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما روز آخرت آپ کی شفاعت اتا فرما حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھوں جامع کوثر اتا فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم وسل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلا آلہ وآصحابی وآزواجه وآل بیتی وزریاتی اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین